ہائی ایوری وان ویلکم بیک تو مائی چینل آئی ہوپ یوالار گائز ڈوئنگ ویل سو گائز آز ہم کرنے والے ہیں باربی کٹ کریز آئی میک اپ جو کہ آز کل باربی آئی میک اپ بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے تو میں نے سوزا کیوں نہ میں بھی ٹرینڈنگ کو بھولو کر لیتی ہوں تو یہ پنگ کلر کا باربی پنگ کلر کا ہاف کٹ کریز آئی میک اپ کیا ہے ویٹ وینگ لائنر اور بہت ہی زیادہ ایجی ٹیکنیک سے کیا ہے میں نے بلکل سیمپل بیسک سٹیپ سے کیا ہے سو ویڈیو کا این تک ضرور دیکھنا ہے نا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرو سو گائز لیٹس بیگن سو فرسٹ اول میں آئی برو کو فیل کر لوں گے بلکل بہت زیادہ لائٹ آئی بروز ہیں میری تو پیک کا فور کلر آئی برو ڈی فائنل لے رہی ہوں میں اس میں سے ڈاک براؤن اور لائٹ براؤن شیڈ کو جو ہے میکس کر کے میں اپنے آئی بروز کو فیل کر لوں گے آپ کے آئی برو بھلے کتنی بھی جارہ لائٹ ہو آپ کو براؤن شیڈ سے ہی آپ کو اپنے آئی بروز کو فیل کرنی ہے بلک نہیں لینا ہے بلک سے جو ہے گائز بلکل آنٹفیشل لک آتی ہے بلکل نیچول بلکل بھی نہیں لگتا ہے تو آپ کو ہمیں اسے جو ہے وہ ڈاک براؤن سے لینا ہے اگر زیادہ ہی لائٹ ہے میری طرح زیادہ ہی لائٹ ہے تو آپ ڈاک براؤن لے سکتے ہو سو اس بیوٹی کا کنسیلر لے رہی ہوں ڈبل جیرو ٹو نمبر کا کنسیلر لے رہی ہوں اس کو ایک فلیٹ برس ہیلپ سے اچھے سے کلین سیپ دوں گی جسے یہ بلکل نیچول فریش آئی بروز لگے اور کنسیلر کی کونٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی زیادہ کم رکھی ہے میٹر نہیں کرتا کہ آپ بہت سارا کنسیلر لگاتے ہو تو آپ کا آئی میک اپ اچھا ہوگا اگر آپ کے بلینڈنگ اچھی ہے تو آپ کم کنسیلر میں بھی اچھا بلینڈ کر سکتے ہو سو بیسیکلی بلکل سمپل طریقے سے پنک کلر کا آئی شیڈو لیا میں نے آپ کٹ کریز کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے پہلے ہم آئی شیڈو جو ہے وہ کریز لائن پر اپلائی کرتے ہیں کریز لائن ہم ڈرو کرتے ہیں آوٹر کورنر اور کریز لائن کو اچھے سے ڈرو کرنا ہے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے مرچ کرنا ہے آپ ایک سنگل کلر سے بھی بہت ہی اچھا آئی میک اپ کر سکتے ہیں میں اس میں صرف ایک ہی کلر سے پورا آئی میک اپ کروں گے سنگل آئی شیڈو سے جو کہ پنک کلر کا ہے بڑ بلینڈنگ ایسے دیکھا نہیں ہے ہم نے دو تین ٹائپ کے آئی شیڈو لے ایک ہی فیملی کے بڑ دو تین ٹائپ کے لائٹ ٹو ڈارک لائٹ کلر ڈارک کلر ایسے کر کے پھر فوریور ففٹی ٹو کا کنسیلر لے رہی ہوں ڈبل جیرو ون نمبر کا کنسیلر لے رہی ہوں کٹ کریز کرنے کے لیے آپ کنسیلر کٹ کریز جب کرتے ہو تو آپ اچھے برینڈ کا کنسیلر یوز کرنا اسے بہت ہی اچھی کٹ آتا ہے اور میں نے اس کو لائنر کی طرح فری ہینڈلی اپلائی کیا اور میں نے اوپر دیکھا تو جہاں کنسیلر ٹچ ہوا وہ میرا جو ہے وہ کریز لائن ہے کریز لائن ڈیفائن ہو گیا تو مجھے ایک گائنڈ لائن مل گئی ہے کہ مجھے اپنا برش جو کٹ کر رہی ہوں میں کنسیلر سے اس سے اوپر نہیں جانا ہے اگر بہت آئیز پر میک اپ کر رہی ہو تو کٹ کریز کر رہی ہو تو کبھی اوچ ایک آئی اوپر ایک آئی نیچے ہو سکتا ہے اگر آپ اس ٹیکنیک سے کرو گے تو آپ کا کٹ جو ہے بلکل دونوں آئے کا جو ہے وہ ایک کوئل ہوگا بلکل پیسنس کے ساتھ ایک اچھے سے فلیٹ برس کی ہے آپ کو ایک ہاف مون ٹائپ میں آپ کو کٹ کریز کرنا ہے آؤٹر کورنر پر مرز کر دینا کنسیلر کو فنگر سے تاکہ لاش میں جو ہم آئی شیڈو بلینڈ کرتے وہ ایجیلی بلینڈ ہو جائے پھر سے پنک کلر کا آئی شیڈو لے کے اس کو مرز کر دیا تو ایک بی بی پنک کلر کا مترک شیڈ لے رہی ہو ہے اب کبھی بھی ہم کٹ کریز کرتے ہیں جہاں بھی ہم نے کنسیلر لے کے کٹ کیا وہاں ہم کبھی بھی ڈاک کلر نہیں میں وائٹ کچھل اپلائے کر لیا بار بھی آئی میک اپ میں وائٹ کچھل بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے لوہر لیچ لائن پہ بھی میں پنک کلر لے رہی ہوں پنک کے ساتھ میں ہلکہ سا میں نے پپل ہلکہ سا بلکہ ٹینٹ مکس کیا تھا لمحے گلیٹر میں لیڈ پہ نہیں لگا آیا تو میں لوہر لیڈ جو ہے وہ بی بی پنک پنک ہو گیا اور سیلور ہو گیا اس کا کنٹراز زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر میں مسکارا کر رہی ہوں اچھے سے مسکارا کر لینا ہے ڈبل ٹپر کوٹ کر لینا ہے اگر آپ کی لائسز بہت زیادہ لائٹ ہے میری طرح تو وائنگ لائنر اپلائے کر رہی ہوں بہت اسپیچلی گائز اون ہودے ڈائیز ہودے ڈائیز پہ ونگ لائنر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے تو اس ٹیکنک سے ونگ لائنر اپلائے کر رہی یہ بھی ویڈیو لے کے آنگے میں اس کے بھار لائشز لگا دیئے فرس لائشز یہ is فائنل لوگ آپ دیکھ بہت ہی بہت زیادہ ایزی تھا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور کمنٹ کر کے بتا ویڈیو کیسے لگی ہیلپ فل رہی ہو تو لائک کرو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کی با بائی